دوستو آج کل سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ چرچہ کا موضوع ہے آمیر خان اور کرن راو کا طلاق تو اس پر کچھ تفسرہ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گلداری شیئے کے ہمارے چنل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں دوستو شادی کرنا اور محبت کرنا ویسے تو کسی بھی انسان کا ذاتی معاملہ ہے لیکن جو لوگ سلیبریٹیز ہوتے ہیں وہ پبلک فیگر بن جاتے ہیں ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں مثلا ان کا اصلی نام کیا ہے ان کا مذہب کیا ہے ان کی آمدہ نہیں کتنی ہے وغیرہ وغیرہ ویسے تو آج کل طلاقوں کا سیزن چل رہا ہے بلگیٹ نے پچیس سا برات اپنے بیوی کو طلاق دے دیا آمیزن کے مالک نے بھی اپنے بیوی کو طلاق دیا اور ٹرم کا بھی طلاق ہونے کو ہے آمیر خان نے بھی طلاق کے اس سیزن میں لگے ہاتھوں کرن راو کو بھی طلاق دے دیا اور بجائے ریزن کے وہ دونوں نے جو باتیں کہیں یہی باتیں جب آمیر خان نے رینا کو طلاق دیا تھا وہی باتیں آج وہ بھی دوہرہ رہا ہے رینا اس کی بچپن کی ساتھی تھی اور اس کے دو بچوں کے ماں بھی تھی مگر کرن راو سے محبت لگان کے دوران ہو گئی تو اس نے رینا کو چھوڑنے میں زیادہ وقت نہیں لگایا اور مزید کی بات یہ ہے کہ رینا لگا ان کی پروڈیسر بھی تھی اور ان کا بہت سا پیسہ اس فلم میں لگا ہوا تھا وہ اپنی شوٹنگ کے دوران شاید بھاپ چکی تھی کہ آمیر خان اور کرن راو میں کیا چل رہا ہے یہ اتفاق کی بات ہے کہ رینا کو بھی اس نے پندرہ سال کے بعد طلاق دیا تھا ٹھیک پندرہ سال بعد اس نے کرن راو کو بھی چھوڑ دیا اور باتیں وہی کی جو پندرہ سال پہلے رینا کو طلاق دیتے ہوئی کہی تھی اور آج بھی پھر وہی باتیں کر رہا ہے ویسے تو آمیر بہت بھولا بنتا ہے مگر ان موصوف نے فلم دل چاہتا ہے کہ پریتی زنیٹا کو بھی فسایا تھا مگر مچھلی پوری طرح فسی نہیں اور ان کے جال سے نکل گئی اس طرح کرن سے شادی کے دوران لگان کی ہیروین کے ساتھ ان کے عشق دنگل کی ہیروین کے ساتھ ان کے عشق کے چرچے ہوئے آخر کرن بھی اس کی عاشق مزاجی کو برداشت نہ کر سکی اور اس نے علاہدگی اختیار کر لی یہی وجہ ہو سکتی ہے اس طلاق کی مگر فلم دنیا میں یہ عام ہے کہ ہیرو ہیروین شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی دوسروں سے تعلقات رکھتے ہیں جیسے ریتک رشن اور کنگنا کا افیر جس کی وجہ سے ریتک کی شادی ٹوٹی اسی طرح کنگنا اور آدیتیا پنچولی کا افیر جس کی وجہ سے پنچولی کی بھی ٹوٹتے ٹوٹتے رہے گئی زرینا وہاپ کی سمجھداری کی وجہ سے بج گئی اس طرح پرانے زمانے میں نرگیس نے بھی کرشنا راج کبور کا گھر توڑنے کی کوشش کی تھی پریانکیا چپڑا اور اکشے کمار کا افیر جسے ٹوٹنگل کھنہ نے سختی سے نپٹا اور اکشے کمار راستے پر آ گیا پھر پریانکا اور شہرک کا بھی چلا وہاں بھی گوری شہرک پر بھاری پڑ گئی عرباز خان کی بیوی ملائکانے بھی شادی شدہ ہوتے ہوئے ارجن کبور کی محبت میں مبتلا ہو کر عرباز سے طلاق لے کر ارجن کے ساتھ لیونگ ریلیشن میں رہ رہی ہے بہرحال عمر خان کی وجہ ایک اچھے اداکار کے ساتھ ایک اچھے اصول پسند انسان کی بنی ہوئی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمر خان ایک رنگین مزاج ہیرو ہے اور وہ اپنی ہر ہیروین سے عشق لڑانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی شادیوں کے بارے میں جو ان کا ریوائیہ دیکھ کر لگتا ہے یہ بھی عام لوگوں کی طرح دل پھیک ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا اگلا شکار کون ہوگا اب اسے اس بات کا خیار رکھنا پڑے گا کہ انہیں اس پر آج کل کے مشہور جملے لوجہت کا الزام نہ لگ جائے ویسے بھی یہ عمر کی عمر اس وقت پچپنس سال کی ہو چکی ہے اب اس بڑاپے میں کسی چھوٹی عمر کے لڑکی سے شادی کر لے جو کہ عام حالات میں زیادہ دن یہ شادی چلنے کی امید نہیں ہے تو دیکھئے اور انتظار کیجئے عمر خان تیسری شادی کب کرتے ہیں تینک یو کنید 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 ک